جی ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہوگی انقلاب کے حوالے سے اور کیا انقلاب فوجی وردی میں آ سکتا ہے فوجی وردی کے بغیر آ سکتا ہے سیاستان لائیں گے علماء لائیں گے مولوی لائیں گے کون پاکستان میں انقلاب لائے گا کیونکہ بہت عرصے سے ہم اسی طرح کی اسطحات جو ہیں اس وقت سن رہے ہیں اس طرح کی باتیں جو گردش کر رہی ہیں انقلاب کے حوالے سے اپنے معزز میمانوں کا تعارف کراتے ہیں سٹوڈیوز میں ہمارے سے تشریف لکھتے ہیں سینیٹر فیصر عزا عبدی صاحب سیاسی مشیریں صدر پاکستان کے آپ کو ویلکم کہتے ہیں ان کے ساتھ تشریف لکھتے ہیں صدیق الفاروق صاحب سینر رہنمائے پاکستان مسلمی نون کے مرکزی ترجمان بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں کراچی سے ہمیں جوائن کریں گے سید عاصف حسنین صاحب رکن قومی اسیمبلی ہیں ایمکی ایم سے آپ کا تعلق ہے آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شوہ میں اور عاصف حسنین صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں پہلے ہم نے شروع میں بھی ساؤنڈ بائٹ چلائی الطاف حسن صاحب کی انہوں کا انقلاب کے لیے اگر فوجی وردی پہن کر بھی پاکستان میں آنا پڑے ساؤنڈ بائٹ دوبارہ ہم سنتے پھر اس سے میں آپ سے پوچھوں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں بولا جی عاصف حسنین صاحب آپ کچھ بزارت فرمائیں گے اس حوالے سے آچھا دوسری حد یہ ہے کہ جو بات آپ نے کہی ہے انقلاب سے دیکھیں انقلاب جو ہے وہ خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی خواہش اور انقلاب آجائے اصل میں انقلاب جو ہے وہ اس ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو وہاں کے جغرافیہ میں جہاں پر اس خطن کی صورتحال بنتی ہیں وہاں پر جو ہے وہ آٹومیٹک لوگ جو ہے وہ پھر روڈوں پہ آتے ہیں اگر آپ نے دیکھا ہو جس طرح کی سے تیونیس میں مصر میں یمن میں اور اس سے پہلے کرغستان میں جو اس کی وجوات جو بھی ہوں جس طرح کی صورتحال بنی ہے اور لوگوں نے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا روڈوں پر آگئے ہمیں کہتا ہے کہ جی پاکستان میں بھی جو لائن آڈر کی صورتحال کی وجہ سے لوگوں کے جو جان و محال کا تحفظ نہیں ہے لوگ جو اس وقت جو ہے بے روزگاری مہنگائی بالکل اروش کے اوپر ہے اور جس سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں پرابلم میں ہیں اور انٹائی پرابلم میں ہیں تو ان ساری چیزوں اور صورتحال کے بعد جب کوئی ایکشن نظر نہیں آتا ہے ریزلٹ نظر نہیں آتا ہے خواہ کسی کی بھی جانب سے اور امیدیں ختم ہو جاتی ہیں دم توڑ جاتی ہیں تو آٹومیٹک لوگ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور پھر اسی میں سے بلکل وہ تو ہم نے دیکھا لیکن الطاف حسین صاحب نے جو کہانا کہ اگر انقلاب کے لیے فوجی وردی پہن کر بھی آنا پڑا تو وہ پاکستان ضرور آئے گی یہ اس کانٹیکس میں ملے ہیں کہ جب امیدیں لوگوں کی ختم ہو جاتی ہیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بات فوجی وردی کی نہیں ہے صرف انقلاب کے حوالے سے فوج نہیں ہے فوج ایک آخری امید ہے بلکہ اگر فوج بھی جو ہے وہ اس سے بھی اس آپشن کو بھی لوگ ختم کر دیں وہ امید ختم ہو جائے تو پھر دائے سے بعد کوئی راستہ نہیں رہ جاتا امید کی کرن فوج ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں فوج اہمیت رکھتی ہے اور فوج انقلاب لاسکتی ہے جو مجھے اس چیز سمجھا رہی ہے کہ فوج انقلاب لاسکتے ہیں امید کی کرن وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ہی ہوتی ہے لوگ ریشہ اس کی طرف دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن فوج مسئلے کا حال یہ آخری آپشن نہیں ہے لیکن آپ بکا نے انقلاب لاسکتی ہے دیکھیں ہم نے یہی کہا کہ بھائی اگر جو ہے وہ فوج کی طرف لوگوں کی اگر نگاہیں ہوتی ہیں سارے حالات میں وہ امید بھی ختم ہو جائے وہ اس امید کو برقرار رہے ہیں میں ناچھا ہوں میں صدیق الفاروق سب سے پوچھوں ٹھیک ہے چونکہ آپ نے فورم مجھے دے دیا ہے ٹھیک ہے بلکل آپ صدیق الفاروق سب بات کریں آصف اسنین سب ان سے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے قائد کہتے ہیں ستر ویں اٹھار ویں انیسویں ترمیم پر مور لگانے والے اگر بیسویں ترمیم پر آئے گی کوئی فوجی آمر آئے گا تو وہ اس کا ساتھ دیں گے انقلاب نہیں لا سکتے میں نے بڑے تحمل سے بات سنی ہے مجھے امید ہے کہ سب لوگ میری بات بھی تحمل سے سنیں گے اگر فوجی وردی پہن کے الطاف حسین صاحب انقلاب لا سکتے ہیں تو میں انہیں کل ہی فوجی وردی بھیج دیتا ہوں اور وہ پتہ بتائیں کہ کس پتے بھی میں انہیں بھیجوں نائن زیرو نائن زیرو نہیں میں لندن بھیج دوں گا کیونکہ آنا تو انہیں لندن سے ہے ہم بیس سال سے وہ لندن بیٹھے ہیں لیکن ان کی پارٹی بہرحال یہاں ہے دوسری بات میں یہ ارز کروں گا کہ پاکستان میں انقلاب کا نعرہ لگا کہ جب جب فوج آئی ہے ایوب خان کے انقلاب کو دیکھ لیں دریاء بک گئے محترمہ فاطمہ جناب جو ہماری ماں تھی ان کی انہوں نے بیزتی کی اور پھر الٹی میٹلی یا یا خان کو دیا تو ملک کی دو ٹکڑے ہو گیا وہ بھی تین ٹوپیاں پہنتے تھے اس کے بعد آئے زیاء الحق زیاء الحق نے اس ملک کو کیا دیا کلاشنے کوف کلپ کر دیا وہ تو آپ لوگ بھی دائیں وہ توفے میں آپ لوگ بھی دائیں اس نے زلفکار علی بھٹو صاحب نواز شریف صاحب اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آئے اسی پس منظر سے ہیں زلفکار علی بھٹو صاحب نے پھر آئین دیا وہ اس سے توبہ کر گئے نواز شریف صاحب نے اس سے جناب علی سبق لیا اور بارہ سال میں انہوں نے کہیں ایک لمحے کو کمپرومائز نہیں کیا اور وہ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑے سپورٹر ہیں آئین اور جمہوریت کے اور اس کے لئے وہ جدوجود کر رہے ہیں تو سبق سیکھ کے آگے بڑھنا یہ تو اچھی بات ہے نہیں یہ انسان کی عظمت ہے لیکن زد اسی پہ قائم رہنا کہ جی میں نے آپ فوجی انقلاب ہی لانا ہے اور وردی پہن کئی لانا ہے جی بولیے جی آسف اسنیل صاحب میں نے تیری بات تو کی نہیں نا کلیر کر دوں کہ جی ساری چیزوں کو ایک ہی ڈائمنشن میں دیکھنا یہ مناسب نہیں ہے مطلعہ اگر ایوب خان کے دور کی آپ مثال دے رہے ہیں تو وہ تو سارے اس وقت ہے کہ جب جمہوریت کو شبخون مارا گیا تھا اور اس کو اس طرح کیا گیا تھا لیکن آج جب جمہوری گورنمنٹ ہے اور آپ کے پاس جو دو پارٹی نظام ہیں اس دو پارٹی نظام میں جب لوگوں کی امیدیں دم دوڑ گئی ہیں ختم ہو گئی ہیں آج مجھے آسمہ بتائیں چاروں صوبوں کی اگر ہم لے لیں صورتحال کو فعال یہ کہتے ہیں جی بلوجستان ہاتھ سے نکل رہا ہے سرد کی صورتحال انتائی خراب ہے تو واقعی انقلاب آ رہے ہیں جیسے ہم اسلامی ممالک کی بات کرنے ہیں جو پنجاب کو پیسفل صوبہ کہتے تھے وہاں پر جنوبی پنجاب سے لے کر زہجت کر دی مجھے تو بات کہنا ہے تو اب یہ ساری چیزیں جب سامنے آتی ہیں انقلاب آپ کہنا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہاں جا کے کھڑے ہوں کس کے آگے جاں جب آپ مجھے فورم جائیں گے میں بات کروں گا صدیقہ فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے میں آپ سے یعط کروں گا دیکھئے جی میں انقلاب جو لوگوں کی زندگی میں خوشگوار ماحول لائے جس میں لوگ خوشحال ہوں انہیں روزگار ملے معاشرے سے تشدد ختم ہو معاشرے میں ہم آہنگی ہو محبت فراما ہو نفرتیں ختم ہوں کون نہیں چاہتا دیکھیں مایوسی وہ کہہ رہے نا ہر طرف چھائی گے میں ہر کروں نا بات بات میں اگر آپ مداخلت کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو بات نہیں بنے گی آپ ان کو ضرور کریں نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے اچھا آپ جو ہے میری بات پہلے سن لیں پھر آپ جتنی بات مرضی کریں میری بات سن لیں آپ نا نقل کرنے میں وہ ملوی سے میں نے آپ کی بات میں مداخلت نہیں کی حسنین صاحب آپ سن لیں میں نے تو ابھی امکیوم کا نام نہیں لیا میں جب امکیوم پہ آوں گا تو بات کریں اچھا میں آپ سے یہ ارز کروں گا اگر اس طرح ہے تو پھر اس طرح ہی صحیح کہ اگر بات نہیں کرنے جائیں چونکہ یہاں مغرب کی بات تھی مغرب کی بات بھی ہو رہی آپ نے جو ہے میڈلیس کی بات بھی دی میڈلیس کی بات بھی دی اس لحاظ سے بات کر رہا دیکھئے میں آپ سرٹ کروں بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک بہت پرانے اگر دور میں تاریخ پڑھیں جن لوگوں نے اگر پڑھی تو پرانے دور میں بھی یہ بتایا جاتا تھا جب آمیریتیں تھیں بادشاہتیں تھیں کہ دیکھیں ملک میں کچھ طبقے ایسے ہیں جو اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے ضروری ہیں اس میں سرمایہ دار ہوں کرخانہ دار ہوں اس میں تاجر ہوں اس میں زمیندار ہوں اس میں باقی اصل مسئلہ کیا ہے ایکسپلائٹیشن اور استحصال آپ ختم کریں انصاف اور انصاف قائم ہوگا اداروں سے مسئلہ آپ عدلیہ جو ہے وہ کرپشن کا حساب لے رہی ہے نا یہ انقلاب ہے کہ کرپشن آپ کی عدلیہ جو آپ کی عدلیہ جو تھی پہلے انصاف نہیں دے رہی تھی آج وہ عدلیہ جو ہے دے رہی اب آپ آ رہے ہیں عرب دنیا عرب دنیا میں جو ہے عرب دنیا میں ان کا جو ایمان ہے وہ یہ ہے مثلاً وہ یہ کہتے ہیں اب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بات نہ سنیں یہ کوئی بات ہے عرب دنیا میں یہ مسئلہ ہے عرب دنیا کا مسئلہ یہ ہے اگر آپ یہ بات کہتے ہیں حسنین صاحب تو پھر سن لیں پھر جو لوگ اور جو پارٹی پنجاب میں رہنے والے دس کروڑ پاکستانیوں کو یہ کہے کہ یہاں زنا ہوتا ہے اور ہر گھر میں مجرہ ہوتا ہے تو آپ کیسے آئیں گے پھر دس کروڑ پاکستانیوں